تو عورتیں اگر اعتقاف کریں تو ان کے لئے وہ بھی بالکل درست ہیں مگر وہ اپنے گھر میں کریں اعتقاف کہاں کریں گھر میں عورتوں کو چاہیے کہ مرد ہو یا عورت گھر میں نماز کے لئے ایک جگہ مخصوص کر لیں یہ سنت ہے ہمارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی نماز ادا فرماتے تھے ایک خاص جگہ مختص فرماتے تھے صحابہی کرام بھی اپنے گھر میں ایک خاص جگہ نماز کے لئے بناتے تھے اس کو کہتے ہیں مسجدِ بیت گھر کی مسجد تو ہر گھر میں ایک مسجد ہوتی ہے مسلمان کے آج کل نہیں ہوتی آج کل والٹھیٹر ہوتا والٹھیٹر ہوتا ہمارے پاس ٹی وی ہوتا ہے کمپیوٹر ہوتا ہے مگر گھر کی مسجد نہیں ہوتی عادت ہی نہیں ہے لوگوں کو نہ مردوں کو عادت ہے اور نہ عورتوں کو عادت ہے بچپن میں دیکھتے تھے کوئی گلی کچھے سے گزرے جمعہ کے دن اور عام دنوں میں فجر کے بعد یا شام کے وقت میں عورتوں کی قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی آ جاتی ہیں یہ حال ہو چکا ہے بڑا بڑا معاملہ ہمارا خراب ہو چکا ہے بہت مشکلات میں پڑے ہیں مسلمان دین کے اعتبار سے سو کلومیٹر دور ہیں دین سے بہت دور ہیں تو مسجد بنا ہی جاتی تھی عورتیں اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لے مسجد بیعت مسجد کا مطلب ایک جگہ نماز کے لیے خاص کر لینا ہوتا ہے نماز کے لیے خاص ہوتی ہے ذکر کے لیے ایک جگہ خاص ہوتی ہے وہیں فاتحہ بھی خوصی جگہ دیتے جب بھی جمعہ رات آئے جمعہ آئے فاتحہ کے لیے خاص جگہ بنا کے رکھتے ہیں یہ بڑوں کا طریقہ ہے گزرگوں کا طریقہ ہے یہ طریقے کو جاری رکھا جائے تو بہرال اس جگہ عورت اعتقاف کرے جہاں وہ مخصوص نماز پڑھتی ہے اگر واقعیتاں گھر میں کوئی جگہ مخصوص اب تک نہیں تھی تو اب اگر اعتقاف کرنا چاہتی ہے تو جگہ مختص کر لے اگر کوئی جگہ خاص نہیں بنائی تو پھر اعتقاف عورت نہیں کر سکتی تو عورتوں کے لیے بھی اعتقاف کرنا سنت ہے ایک دن کریں آخری دس دن کریں آخری عشرے میں کریں مگر اعتقاف عورتوں کے لیے بھی سنت ہے اپنے گھر میں